سلمان گنی صاحب آپ کی جانی باؤں گا آپ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزار کی بات کر رہے تھے ان کے کام یا ہسٹری کی بات کر رہے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی جگہ پہ کوئی اور سٹرونگ وزیراعلا پنجاب ہوتے تو آج نوبت یہاں تک نہ پہنچتی دیکھیں میں نے یہی بات کہی ہے کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا انتخابی مرکز ہے سب سے بڑی اسمبلی پنجاب کی اسمبلی ہے اور اسلام آباد میں تبدیلی کا راستہ لاہور سے ہو کے جاتا ہے اس وقت دو ماہات سرگرم ہے لیکن تارگٹ نہیں کہ تارگٹ پرائیم نیسٹر عمران خان ہے اور اگر پرائیم نیسٹر عمران خان پنجاب کے اندر ایک مضبوط وزیراعلا رکھتے تو آج سب سے بڑا دفاع اس وزیراعلا نے کرنا تھا آپ نے بھی کچھ دیر پہلے دنیا ٹی بی پہ دیکھا ہوگا کہ خود بے عثمان بزدار صاحب نے پسپائی اختیار کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں چیپ نیسٹر نہیں ہوں تو یہاں پر چودری پرویز علائی کو چیپ نیسٹر بنا دیا جائے علیم خان کو نہ بنایا جائے دیکھیں علیم خان کی امپورٹنس تو وہ خود بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے علیم خان ایک بڑا شگاف پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور جہاں تک کہ عثمان بزدار کی بات ہے عثمان بزدار آپ سب سے دلچسپ بات دیکھیں کہ عثمان بزدار کو پنجاب کی اپوزیشن نے کبھی تارگٹ نہیں کیا عثمان بزدار کو ہمیشہ ان کے حوالے سے تحفظات تھے ان کی کارکردگی کے حوالے سے ان کے رول کے حوالے سے وہ خود تحریک انصاف کے اندر سے تھے اس لیے کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہونے والے سب سے آخری آدمی تھے جنہیں پنجاب کا چیپ نیسٹر بنایا گیا اور اس وقت انہیں پنجاب کے نائنٹی فائی پرشنٹ ادا کیلے جانتے تک نہیں تھے اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس کا پنجاب میں قلعہ مضبوط ہوگا اس حابہ باب میں وہی چل سکے گا اور ڈمی وزیر اعلیٰ کے طور پر انہیں ہر کوئی دیکھتا تھا تنقید بھی کرتا تھا سلمان غریص صاحب ہمارے ساتھ ہی دے گا ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر کی جانب چلتے ہیں ان سے وزیر جانتے ہیں یاسر تحریکی عدم میں تمہار جمع کروا دی گئی ہے کن کے ناراکین کے دستخط ہے اس پر دیکھیں بالاکر جو اپوزیشن چاہتی تھی اس نے آج کر دکھایا اپوزیشن کی جانب سے جو سیکریٹیریٹ ہے قومی اسمبلی کا سپیکر چیمبر کے ساتھ تھی اس میں تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جمع کروا ہی گئی ہے اس جو سیکریٹیریٹ میں عدم اعتماد جمع کروا ہی گئی ہے اس پر ٹوٹل ایٹی سکھ ارکان کے دستخط موجود ہیں اور یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے خواجہ سعد رفیق شادیہ مری نوید کمر اور آیاز صادق میں یہ تحریک عدم اعتماد جمع کروا ہی ہے جب تحریک عدم اعتماد جمع کروا ہی گئی تھی تو اس دوران پانچ پیکر کو بھی اسمبلی اصط کیسر جو ہے وہ چیرمن سینٹ کے ساتھ ان کے چیمبر میں موجود تھے اور ان سے سیاسی گفتگو کر رہے تھے جو تحریک عدم اعتماد جمع کروا ہی گئی ہے اس کے حوالے سے تواز نے خیال کیا جا رہا تھا اس وقت جو ہے مسلم لیگ نوم کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ اس وقت بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے وہ کہ تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے اب جو پریس کانفرنس ہونی ہے اس کا بھی ٹائم چین کر دیا گیا ہے سٹاڑی چار بجے اسلامباد کے نیٹی ہوتل میں سابق صدر حاصف علی زرداری مولانا فضل الرحمن شبا شریف امپورٹڈ پریس کانفرنس کریں گے اور اس پریس کانفرنس میں ادم اعتماد کے ساتھ ساتھ دیگر جو